اور یہ قرآنی لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حسابت یہ آپ سب میں سنا بھی ہوگا پڑا بھی ہوگا اس کا لفظی معنی یہ بانتا ہے بے نیاز اللہ کی ذات واقعی بہت بے نیاز ہے اگر ہم اسے ہزار سعیدے بھی کریں تو اس کو تب بھی کوئی فرق نہیں اگر ہم کوئی بھی سعیدہ نہ کریں کوئی بھی نیکی نہ کریں تو تب بھی میرے اللہ کے لئے کوئی فرق نہیں ہمارے سعیدہ کرنے سے اس کی بادشاہ نہیں بڑھتی اور ہمارے گناہ کرنے سے اس کی بادشاہ جو ہے وہ کم نہیں ہوتی وہ وحدہ لا شریک ہے ہر چیز پہ قادر ہے ہر چیز کا بنانے والا ہے اللہ کی ذات بہت مہبان ہے اپنے بندوں پر وہ ہر ایک اپنے بندے سے اسی ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے ہم سے زیادہ ہماری فکر ہے اور وہ ذات وہ رحیم ہے جو دیتا ہے تو واپسی کا تقاضہ کوئی نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے پیارے بھائی اور بہنوں بہت سارے بزرگان دین نے اس لفظ کا وظیفہ کیا ہے اور بہت سارے بزرگان دین کے نزید یہ اسم آزم ہے اللہ صلی اللہ بہت بے نیاز ہے اگر آپ اس کا وظیفہ کرتے ہیں تو جیسے اللہ کی ذات بے نیاز ہے دوسر سے ویسے ہی اللہ تعالی کی ذات آپ کو ہر ضرورت سے بے نیاز کر دے گا آپ کی ہر ضرورت پوری کر دے گا میرا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میری طرف آ کر تو دیکھ مجھ سے کچھ مان کر تو دیکھ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کسی اور کے در پہ جاتے ہیں کونسی ایسی ضرورت ہے جو میرے اللہ پوری نہیں کر سکتا وہ ہر چیز پہ قادر ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں قرآن مجید میں ہر مشکل ہر پریشانی ہر ضرورت کا حل ہے یہ جو آج کا وظیفہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں یہ کرنے کے دوران آپ نے صرف ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں کس وجہ سے یہ پڑھنے لگا ہوں اور میری کیا حاجت ہے تو انشاءاللہ تعالی جیسے اب وظیفہ شروع کریں گے تو چند دنوں کے بعد ہی آپ کو اس کا حضرت جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا لیکن اس میں یہ ضرور میں آپ کو کہوں گا کہ جیسے میں کہتا ہوں اس کی شرائط آپ پوری کریں اس کے بعد آپ وظیفہ کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا سو پرسنٹ حضرت ضرور ملے گا کہ ارے بھائی اور بہنوں کوئی رزق کا مسئلہ ہے کسی کا کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے کسی کا کوئی شادی کا مسئلہ ہے جو جو بھی مسئلے ہیں وہ اپنے اللہ سے مانگ لیں اور اپنی حاجات جو بھی ہیں وہ ذہن میں سوچ کے آپ اس کو شروع کیجئے گا آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا یا جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی پہلے ہی پوری ہو جائے گی لیکن میں پھر بھی آپ کو مشہد ہوں گا کہ آپ اس کو اکتالیس دن بلا ناغہ ضرور کیجئے گا کسی بھی امن یا وظیفہ کو جب آپ مقصوص جگہ پہ مقصوص ٹائم پہ کرتے ہیں اکتالیس دن تک لڑاتار کرنے سے آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں پھر آپ کو مقردہ جو بھی تداد ہوتی ہے وہ پڑھنا ضرور نہیں ہوتی چاہے اس کے بعد آپ ایک دس بھی کر لیں اور اللہ سے دعا کریں جو بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ ضرور پوری ہوگی اس کے لئے پانچ وقت کی نماز آپ لازمی پڑھیں اور کسی بھی وظیفہ کو اگر آپ جلدی اس کے زنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ حجت کے نماز کے بعد شروع کر لیں ورنہ اس کو آپ بازج نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں یہ اللہ کا بہت با برکت نام ہے آپ ایک ساتھ ستھے کمرے میں بیٹھیں ساتھ ستھے کپڑے پہن کے بعض نماز نماز عشاء مرد حضرات زیادہ بہتری ہے مسجد میں پڑھیں یا جہاں بھی ہو سکے نماز ضرور پڑھ لیں اس کے بعد وہاں پہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی بھی جسٹر نہ کریں اور آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودر ابن احیمی پڑھ لینا ہے نماز والا اور آپ نے بسم اللہ رحمان و عحیم اللہ حسانت اس کی آپ نے گیارہ تسبیح کرنی ہے یعنی ایک دن میں آپ نے گیارہ سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے بازج نماز عشاء یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے یہ انشاءالت اللہ پندرہ سے بیس منٹ میں مکمل ہو جائے گا سب سے بہتر ہے جو اس کا ایزلٹ ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں تحجت کے بات کا ہوگا ورنہ پھر باز نماز عشاء اور اس کا جو سب سے زیادہ اور بہترین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دل کا سکون اس وظیفے کے دوران ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے وہ بہت پرسکون ہے آپ کی طبیعت بہت وحانی طور پر بھی پرسکون ہے اور آپ بہت ہلکا پھلکا سامنے حسوس کریں گے اپنے آپ کو جب آپ گیارہ سو مرتبہ اللہ سامنے پر لیں اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کیجئے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی لیکن اس کو ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی وقت پہ کیجئے گا اور اگر ہو سکے تو یہ اللہ کا ببرکت رام ہے تو آپ کوئی اچھی سی خشبو والی اگر بطی ضرور لگا لیجئے اور آپ کے مو سے کسی بھی قسم کی کوئی سمیل نہیں آنی چاہیے بہتر یہ ہوگا اگر مسواک کرنے کے بعد یا کسی بھی طریقے سے دانت اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد اور اس کو شروع کیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ آپ اپنے اللہ سے کہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ اپنے اللہ سے کر سکتے ہیں لیکن اللہ تو بہت مہربان ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ ناظرین بہت پارفل وزیفہ ہے اس کو آپ کیجئے اور اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگے تو نیچے مجھ سے کمیٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی جیسے ہی وقت ملا میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا اور برائے مہربانی اس کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کیونکہ اس کے شیئر کرنے سے آپ کو دوسروں کو بھی جو بھی یہ پڑے گا سواب ضرور ملے گا اور انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا چلیں ناظرین اپنا بہت بہت خیار کیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئے وزیفے کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں